ایٹی سکس آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے الف لام میم نہیں ہے یہ وہ اردو میں ہے عربی میں سے ایسے ہی پڑھنا ہوگا تین سے پانچ الف تک کھیجنا ہوگا لام کو بھی اور میم کو بھی اور لام اور میم کیونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے گھننا بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز تو یہ حروف مقتعات ہیں اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تبازمائی کی ہے بڑی کوششیں کی ہیں سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی ہمارے قریبی دوست ہیں شیعہ عالم دین ہیں ساکر بکبر صاحب جو ملی جگجیتی کونسل کے سیکٹری بھی ہیں انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حروف مقتعات کے اوپر انہوں نے سارے اقوال جو اہل سنت کے ہاں بھی تھے اہل تشیعوں کے ہاں بھی تھے ان سب کے سب اقوال کو جمع کیا ہے انٹیمیٹی ریزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبیل اسلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں اور عربی میں اس وقت عربی لنگویسٹک کے اندر مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز کرنا تو اس لئے کبھی بھی مشرقین عرب نے اس کے اوپر اتراز نہیں کیا کہ یہ اس کا مطلب بتایا جائے ہمیں کیونکہ ان کے بھی کوڈ ورڈز چلتے تھے کچھ کا بتا بھی دیا گیا جس طرح کے جو سورہ نون ہے سورة القلم بھی جسے کہتے ہیں پارا نمبر انتیس میں تو اس میں صاحب الرود کا ذکر آیا یعنی مچھلی والے کون سیدنا یونسلسلہ اور سورہ الانبیاء میں حضرت یونس کا نام ہے ذن نون نون والا جیسے ہم کہتے ہیں نا ذل جلال یا ذل جلال آلتِ رفعہ میں پڑھا جائے گا ذل جلال جلال والا اللہ کا نام ہے تو وہاں پہ ذن نون نون والا نون والا کون وہ سورہ القلم میں اس میں آغاز ہی کس سے آتا ہے نون والقلم وما يسترون تو اس پہ تو اجمع امت ہے کہ وہاں نون سے مراد مچھلی ہے اور عرب میں اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز ہوتے تھے مثلا یہ جو توئیں ہیں نا یہ سامپ کے لئے سمبل کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس کی شکل بھی آلموس دیکھ لیں نا کوبرہ سامپ اگر ایسے کھڑا ہو اور یوز کی دم ہو تو یہ سمبل استعمال ہوتا تھا عرب میں اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جتنی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئیں نا صورت القصص ہے صورت طاہا ہے طاہا بھی طوئے سے سٹارٹ ہو رہی ہے اسی طریقے سے صورت القصص طا سین سب میں طاہا آپ کو نظر آئے گی تو اس اعتبار سے کسی حد تک آئیڈیا لیکن چونکہ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس سے کوئی قرآن پاک کی تعلیمات میں فرق نہیں پڑتا سورہ الامران کی آیت نمبر سیون ہے کہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں محکمات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں ان کے پر توجہ دو اور جو متشابہات ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دو ان کے پر ایمان لے کے آؤ بس اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اہل ایمان ربنا لاتوز قلوبنا بعد اذہ دیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوخاب آمین تو اسی طریقے سے یعنی بڑے بڑے لوگوں نے اہل تشیعہ وہ زاکرین علماء نہیں یہ حرکت کرتے زاکرین علف لام میم سے آل محمد مراد لیتے ہیں اور اسی طریقے سے بعض جو اہل علم ہیں شیعہ اور سنیوں کے ہاں وہ کہتے ہیں علف جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور جو میم ہے یہ محمد کے لیے ہے اور لام جو ہے وہ جبریل کی جو لام ہے نا اور وہ کہتے ہیں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ جب کوئی کسی کی طرف خات لکھتا تھا جس کی طرف لکھا جاتا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا اور جو بیچ میں میسنجر ہوتا تھا لے کے جانے والا اس کے نام کا آخری حرف ہوتا تھا تو وہ بالکل فٹن بیٹھتا ہے اللہ کا پہلا حرف علیف اور محمد کا پہلا حرف میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل کا آخری حرف لام تو یہ بڑے لوگوں نے اس کے پر کام کیا ایمان امام نے تیمیہ نے بھی اس کے پر کافی تبازمائی کی ہے بڑے لوگوں نے کیا تو اتنی گفتگو کافی ہے میرے خیال ہے اصل تو میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے ذالکل کتاب